بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ ہے پیاز لچھا سالات کے ریسیپی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے چاہے روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاہوں کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے پیاز اور اس کو باریک باریک رنگز میں کٹ کرنیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے کٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو سپریٹ کر لیں گے تمام رنگز کو اچھے سے الگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے الگ کرنا ہے کونٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنی مرزی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے جتنی کونٹیٹی میں آپ کو چاہیے آپ اتنی کونٹیٹی میں اس کو بنا لیں تو میں نے یہاں پہ لیے ہیں تقیباً دو میڈیم سائز کے پیاز جو کس طرح سے دنگز میں کٹ کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے ان کو سپریٹ کر رہی ہوں اچھے سے سب سپریٹ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد ان سب پیازوں کو میں تقیباً ایک پانی میں دھولوں گی ایک پانی دھولے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پیاز کی کرواہت ہے تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور باقی جو پیاز نہیں کھاتے ان کو بھی یہ سلات بہت مزے کا لگتا ہے تو بس اس پانی سے ہم سپریٹ کر لیں گے پیاز کو اچھی طرح سے سارے نکال لیں گے جب پانی سے سپریٹ کر لیں گے تو یہ جو اس بال میں ہم نکالے تھے اس بال سے بھی ہم الگ کر لیں گے تاکہ یہ دے کہ تھوڑا سا جو پانی بچا ہے یہ اس کے اندر نہ رہے اور اس طرح سے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1.5 teaspoon black pepper 1.5 teaspoon salt 1.5 teaspoon red cherry powder کالی میچ نمک اور سوک میچ پاوڈر جو ہے آدھ آدھا teaspoon لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے 1 tablespoon باری کٹا ہوا سباز دھنیا اور 1.5 tablespoon باری کٹی ہوئی سباز میچ اور یہاں پر ایک lemon لے لیے جس کے میں نے بیچ نکال لیے تھے اور اس کے بعد اس کو اچھے سپریس کر دیں گے یہ دیکھیں lemon بھی چھوڑنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے mix ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے mix کریں آپ چمچ کی مدد سے بھی اس کو mix کر سکتے ہیں اور mix کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تقیب 15 سے 20 منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سرپ کریں گے بلا سے 20 منٹ کے لیے جب رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ پیازیں تھوڑے کھٹے کھٹے ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا تھوڑا سباز زنیا اور ساتھ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی سباز میچ تو آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ریڈی ہے جیسے بھی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ